حامد میر کو ٹویٹ کرنا مہنگا پڑ گیا سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار حامد میر اور اوریا مقبول جان میں تھن گئی حامد میر نے سابق وفاقی وزیر اور پیپلز پارٹی کے رہنما رانا فاروق سعید کی پیس کانفرنس کا ایک کلپ شیئر کیا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ میاں ساکب نصار پنجاب یونیورسٹی لاؤ کالج میں پیپلز سٹوڈنٹ فریڈریشن کے صدارتی امیدوار تھے لیکن جب ان کے والد کو جج بنانے کا فیصلہ ہوا تو انہوں نے الیکشن لڑنے سے انکار کر دیا اور ظلفکار چیمہ بلا مقابلہ صدر بن گئے اسی پر حد عمل دیتے ہوئے اوریا مقبول جان نے کہا کہ حامد میر صاحب ٹویٹ سے پہلے تحقیق کر لیا کریں ہم یونیورسٹی میں تھے ظلفکار چیمہ کے الیکشن جنوری انیس سو ستتر میں ہوئے تھے جب بھٹو اروج پر تھا ساکب نصار بھی وہیں تھے اور جمعیت کے خلاف بہت نعرے لگاتے تھے ان کے والد میاں نصار احمد کو بھٹو نے انیس سو چوہتر میں جج بنایا تھا اور زیا نے انہیں کنفرم نہیں کیا تھا چیمہ بھی بلا مقابلہ نہیں جیتا تھا بلکہ مخالف بری طرح ہارا تھا رانہ فاروق کے جھوٹ کو آپ نے پتا نہیں کیوں آگے کر دیا آپ تو خود اس دور میں اپنے والد کے ساتھ ہوسٹل نمبر آٹھ کے وارڈن والے گھر میں رہتے تھے موسیقی